سٹوڈینٹ کیسے آپ سب سواگت آپ کا آپ کی اپنے یوٹیوب چینلل سٹڈی ویتاسو میں سو سٹوڈینٹس آج کیسے والی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیسٹ ڈیفینیشن کٹیگری اوف پیسٹ اینڈ کاؤز فور آوٹ بریک کاؤز فور آوٹ بریک مینز جو انسیکٹ ہوتے ہیں وہ پیسٹ میں کیسے کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ فصل کو نقصان کرنا کیسے شروع کر دیتے ہیں اوکے سو یہ سب ہم اس والی ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں سو چلو شروع کرتے ہیں ڈیفینیشن آف پیسٹ تو پیسٹ کیا ہوتا ہے اینی اورگینیزم ڈیٹرمنیٹل ٹو مین ہیز پروپرٹی اور اینی فورم آف پلانٹ اور انیمال لائف اور اینی پیتھوجینک ایجنٹ انجرز اور پوٹینچیلی انجرز تو پلانٹ پلانٹ پروڈکٹ اور مین کو بھی ہو سکتا ہے جو کی پلانٹ کو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے پلانٹ کو انجریز کر رہا ہے سو کوئی بھی ہو چاہیے انیمل ہو چاہیے انسیکٹ ہو کوئی بھی ہو جو کی پلانٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنے تو وہ ہے پیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو کٹیگری آف پیسٹ کے اگر ہم بات کریں سو یہاں پہ کٹیگری ہے وہ بہت ساری ہوتی ہے پیسٹ کی سو ہم شروع سے بات کرتے ہیں جیسے کی ریگولر پیسٹ کون سے ہوتے ہیں جو کی اکرینگ مور فریکوینٹلی اون ایک روپ ہیونگ کلوز آسوشییشن ویڈ دک روپ اوکے اگزامپل جیسے کی برینزل سوٹ اینڈ فروٹ وورر جیسے کی برینزل سوٹ اینڈ فروٹ وورر اوکے سو کلوزلی آسوشییٹڈ رہتے ہیں یہ جو والے یہ والے جو پیسٹ ہوتے ہیں وہ ریگولر پیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بات کر بینزل سوٹ کی سو اوکیسنل پیسٹ کیا ہوتے ہیں اوکیسنل پیسٹ اکرینگ آہ ان فرینکوینٹلی ویڈ نو کلوز آسوشییشن ویڈ دک روپ اگزامپل ہے اس کا سنیک گراؤنڈ آہ سیمی لو پر اوکے سو اپس آئید اس کا ایمیج بھی ہوگا یہ دیکھو سنیک گراؤنڈ سیمی لو پر ایسے ایسے وہ چلتا ہے پتیوں کے اوپر کھاتا ہے ان کو سو آپ نے دیکھا بھی ہوگا مطلب زیادہ گھنیسٹ سمبند نہیں ہوتا ہے کوئی بھی پرٹیکولر کروپ کے ساتھ ان کا اور وہ کبھی کبھی ہے وہ لگتے ہیں ان پر سو سیزنل پیسٹ ہوتا ہے تیسری کٹیگری سو اکرینگ دیورنگ پرٹیکولر پارٹ آف دے ایر اوکے سو سیزن ایک جیسے کہ مالو وینٹر آگیا وینٹر میں الگ ہے اوکے سو الگ لگ ان کا پرٹیکولر سیزن رہتا ہے پیسٹ کا پرٹیکولر پیسٹ کا اوکے سو ایک جامپل اس کا ریڈ ہیری کیٹرپلر ان گراؤڈ نٹ اوکے سو ریڈ ہیری کیٹرپلر دیکھ سکتے ہو کتنا سندر ہے لیکن حرم پھول ہے فور آور کروپ سو نیکسٹ کیٹیگری کی بات کریں پیسٹینٹ پیسٹ اوکے یہ ہے اکریمگ آنک کروپ آلماسٹ thرور آٹ دے ایئر اوکے اڈ اس کا ایک جامپل ہے پیسٹنٹ پیسٹ ہے جو آلمسٹ تھرو آوٹ پورا یہ ہے وہ کروپ پہ ہے وہ ہوتا ہے سو تھریپس اینڈ یہ رہا ہے تھریپس اینڈ چیلی سو یہ ہے اس کا ایکزامپل ایسا کچھ دکھتا ہے یہ پیسٹ اوکے سو نیکسٹ ہے سپوریڈک پیسٹ میں اگر ہم بات کریں سو اکرینگ ان ایسیو آئیسولیٹڈ لوکیلٹی اوکے سو کچھ آئیسولیٹڈ لوکیلٹی الگ سے ان کی ہوتی ہے وہ انہی میں ہی ہے وہ پایا جاتے اس کا ایکزامپل ایک کوکو نوٹ سلگ کیٹر پیلر اوکے سلگ کیٹر پیلر ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے نیکسٹ کٹیگری کی بات ہم کریں سو وہ ہے اپی ڈیمک پیسٹ اپی ڈیمک پیسٹ اکرینگ آئیسولیٹر لوکیلٹی پیسٹ اکرینگ کا مطلب ہوتا ہے مہاماری سو سیور فرم جانے وہ گھمیر روپ میں وہ پائی جاتے ہیں جہاں بھی پائی جاتے ہیں اس کی جان میں کسی چھتر میں ہے وہ پائی جاتے ہیں اور گھمیر روپ میں ہے وہ پائی جاتے ہیں سیور یعنی سیور فرم گھمیر روپ یعنی ڈینجر فرم میں مہاماری ہوتا ہے بکوز ماماری نام سے ہی ہے وہ گمبر روپ سے ہے وہ پیسٹ ہے وہ پائے جاتا ہے سو اینڈیمک پیسٹ یعنی ستھانک پیسٹ اس میں کیا ہو سا ہے سو اکرینگ ریگوڑلی انڈ کم فائنڈ ٹو اے پرٹیکولر ایریا اور لوکیلٹی اوکے سو نام سے اینڈیمک مطلب ستھانک سو ان کا ایک پرٹیکولر ایریا ہوتا ہے ان لوکیلٹی ہوتی ہے سو اس کا اگزامپل ہے سو اس کا ہم نے اپیڈیمک کا پیسٹ کا ہم نے کٹیگری دیکھی تو اس کا اگزامپل تھا ریڈ ہیری کیٹر کیٹر پیلر جو ہم نے پیچھے اس کا ایمیز دیکھی لیا تھا ٹھیک ہے یہ والا سو اگر اب جو اینڈیمک پیسٹ ہے جو کہ ستھانک پیسٹ ہوتا ہے سو اس کا اگزامپل ہے رائس گال میڈز ان مدورائی ڈیسٹک اوکے سو جیسے کہ یہاں پہ رائس گال میڈز ہے اس کے آپ ایمیز دیکھ سکتے ہو یاری اس کا ایک پرٹیکولر ایریا میں ہے وہ رہتے ہیں لوکیلٹی میں اور ایریا بھی یہاں پہ مینسن کیا ہوتا ہے مدورائی اوکے سو کاؤز فور آؤٹ پرک آف پیسٹ سو اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے سٹوڈنس دیکھنا بھی چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سو کاؤز فور آؤٹ بریک آف پیسٹ تو اس کا کیا کارن ہے کہ کوئی بھی انسیکٹ ہے مان لو تو وہ پیسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے مدلہ کروپ کو ہے وہ نقصان کرنا ہے وہ شروع کر دیتا ہے اس کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں سو ڈسٹرکشن 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 ڈسٹ ایک G muchas ہے اس شین پیسٹ رگ ری inadequamatůiling forest area under cultivation ڈھٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹو Strike ہیٹریکیاٹر پیلر اس کا ایک جامپل ہیٹریکیاٹر پیلر مان لو کوئی فوریسٹ میں رہتا تھا سب تو اس کا پہلے وہ فوریسٹالسان ڈسٹ کر کر کے وہاں پہ ہمم Lars program روپ لگائیں گے تو وہ اس کے پاس تو فوریسٹ رہے گا ہی نہیں ہے ہریکیٹرپیلر کے پاس تو اس کو تو ہماری کروپ پہ ہی ہے وہ نربر رہنا پڑے گا تو وہ ہے وہ ہمارا نقصان کرے گا پھر کروپ کو تو وہ بن جائے گا پیسٹ ہریکیٹرپیلر بکم پیسٹ اوکے سو اٹیک آن کروپ پلانٹ نیر فوریسٹ ایڈیا اوکے سو فوریسٹ ایڈیا کے نیر ہم کروپ اگر لگا دیں گے تو وہ ادھر آ جائیں گے ہماری اے سو آن کھاری سو ایڈیا کے نیر فوریسٹ ایڈیا کے نیر فوریسٹ آن ٹمی ٹرہ ڈیا چیز ایڈیا ریسٹ بکم پہنے پیسٹ ایڈیا جو ڈیا سو ایڈیا نیچرل نیمی جیسے کی بیٹلز ہوتے ہیں سو پریئنگ مینیٹیز ہو گیا سو وہ نیچرل نیمی ہے وہ کیا کرتے ہیں پیسٹ کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے سو وہ بھی اگر ان پیسٹی سائٹ سے وہ ختم ہو جائیں گے نیچرل نیمی تو پیسٹ کو وہ ختم نہیں کریں گے کوئی بھی نیچرل نیمی سو پیسٹ کی سنگ کیا بڑھ جائے گی اور پیسٹی سائٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے پیسٹ میں ہے وہ ریجسٹنس میکنیزم جو ہم نے ایک ویڈیو ہے پیچھے آپ چینل پہ دیکھ لینا پیسٹ ریجسٹنس کی سو ان میں پیسٹ ریجسٹنس میکنیزم بھی ہے وہ آ جاتی ہے جس کے بعد میں ہے وہ پیسٹ پیسٹی سائٹ کا ان کے اوپر اثر نہیں کرتے کر نہیں سکتے ٹھیک ہے سو اس سے وہ پیسٹ ہے وہ اور ہی زیادہ ہای ہو جاتے ہیں جیسے کی اگزامپل بھی ہے سنتیٹک پریت تھائیرویڈ تھرویڈ پریٹ تھریڈز اور سککنگ پیسٹ اکے نار نیکسٹ از انٹینسیو کلٹیویشن انٹینسیو کلٹیویشن کریں گے تو بھی پیسٹ کی سنگ کیا ہے وہ بڑے گی بکوز جیسے کی ڈائیمینڈ بلیک موت ڈائیمینڈ ڈائیمینڈ بیک موت ہے اور کلٹی فلوور کولی فلوور in plain and extensive cultivation ایکزامپل ہے اس کا monoculture of rice leads to outbreak of leaf folder یہاں پہ جیسے کی herikator pillar تو ہی اپنا اور black diamond moth بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو کی intensive cultivation کے قارن ہے ان کی بھی ہے introduction of new crops introduction کرنے پر بھی ہے وہ پیسٹ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں گرکین کروپ leads to more fruit fly incidence and improved strain ایکزامپل ہے many high yielding varieties are more susceptible to insect so high yield کی high جو کی high اتبادن وہ کرتے ہیں وہ کروپ اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ insect کے لئے بھی زیادہ سسٹیپیٹیبل ہوتے ہیں زیادہ ہے وہ 37 سل ہے وہ زیادہ ہے وہ ہو جاتے ہیں ان پر زیادہ ہیڈ والی ویرائیٹی پہ تو زیادہ ہیڈ والی ویرائیٹی پہ زیادہ insect لگیں گے اور وہ پیسٹ کا کام کرے گے ان کو نقصان پہنچائے گے اور ٹھیک ہے ویرائیٹی پہنچائے گے اور اینڈ 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 ویڈ کنٹرول ویڈ کنٹرول ایک سٹری سو اس سے کیں ہوگا ویڈ کنٹرول وغیرہ ہم کریں گے so اس سے ہے وہ crop کا گروہت جابہا ہوگا so crop کا گروہت جابہا ہونے سے ہے وہ انسیکٹ کے پاس بھی جیدہ کمپیٹیشن نہیں ہوگا ان کے پاس food source ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ان کے پاس ہے وہ food source ہے وہ بڑھ جائے گا and and caring capacity ہے ٹھیک ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اس کے پاس ہے environment ان کو جیدہ سسٹین کرے گا so وہ جیدہ ہے وہ انسیکٹ ہے وہ ان کے اوپر نقصان پہنچائیں گے وکے and وہ پیسٹ بن جائیں گے introduction of نیو پیسٹ این نیو ایڈیا اوکے سو اس سے بھی ہے پیسٹ آؤٹ بریک ہوتا ہے اپل اس کا ایکزامپل ہے اپل وولی افیڈ اپل وولی افیڈ کا آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہو اسا کچھ دیکھتا ہے اپل وولی افیڈ اوکے سو اور کیا کارن ہو سکتے ہیں سو نیکسٹ کارن ہو سکتا ہے پیسٹ آؤٹ بریک کا پیسٹ بننے کا سو پیسٹ کی سنکیا بڑھنے کی سو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹل انٹروڈکشن آف پوریزن پیسٹ سو پوریزن پیسٹ یعنی انڈیا سے باہر کا مان لو کوئی بھی انسیکٹ یا پیسٹ ہے اس کا ہے وہ انٹروڈکشن ہے وہ یہاں پہ مان لو انڈیا میں ہوتا تو بھی ہے پیسٹ آؤٹ بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی ہے پوٹیٹو ٹیوبر موت شیسٹ نیمیٹوڈ آف پوٹیٹو اوکے سپرنگ وائٹ فلائی آن گو آوا اوکے یہ ایک اگزامپل ہے لارڈز سکیل سٹوریز آف فوڈ گرین اگزامپل آؤٹ بریک آف سٹور پروڈکٹ پیسٹ اوکے ریٹ پروبلم سو جیادہ ہم جیادہ ماترہ میں اگر ہم فوڈ کا سٹور کریں گے جیسے کہ رائس کا بھی جیادہ ماترہ میں سٹور کریں گے سو رائس بھی بڑھ جائیں گے جیسے کی ریٹ ہے تو یہ بھی ہے پیسٹ جیادہ ماترہ میں بننے میں اور پیسٹ کیسے بڑھنے میں ہے وہ یہ بھی کارن ہے کی لارڈز سکیل کا گھر سٹوریز ہے وہ ہو جاتا ہے تو پوٹیٹو موت جو ہم نے پڑھ پوریجن کا انٹروڈکشن کرنے میں پیسٹ آؤٹ پیسٹ پیسٹ آؤٹ آؤٹ پیسٹ پیسٹ ہم نے ساری ٹوپک پہ ہم نے بات کر لی کٹیگری دیکھ لی ڈیفی نیس دیکھ لی آؤٹ پیسٹ دیکھ لیا شکریہ 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 بدلہ آؤٹ آؤٹ بای آؤٹ